ٹی وی سچ ساحس سروکار شیط لہر کے بڑھتے پرکوپ پر نگر نگم نے بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے زون تین کے کئی وادوں میں نہیں جلائے جا رہا ہے علاؤ سندگت پرستیتیوں میں ایک ادھیل کشاو فاسیس کے فندے سے لٹکتا ملا ہے مرتق کی پرجنوں نے انہونی کی جتائی ہے آشنکہ نشے میں دوت ویکتی حاصل کا شکار آگ میں گرنے سے کمبھی روپ سے ہوا غائل نمشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے راہل گاندی کے نیتر تنہیں بھارت جڑو یادتہ اتر پدیش پہنچی ہے گازی آباد کے لونی میں وشال جن سباہ کو آجن کیا گیا ہے جس میں انہوں نے سمبودت بھی کیا کانگریس کے بڑے نتاؤں نے جن سباہ کو سمبودت کر ورطمان سرکار کی کلی آلوشنہ کی ہے بھارت جڑو یادتہ گازی آباد ساملی اور باگپس سے ہو کر نکلے گی اس دوران یادتہ یو پی کے گیارہ ویدان سباہوں میں لوگوں سے جن سربر کرتے ہوئے پانچ جنوری کو پانی پت کے راستے ہریانہ میں پروش کرے گی جن سباہ میں دوران بڑی سنکھیا میں کانگریس کار کرتا اور پتادکاری اپسٹت تھے سرکار نے ہزار کروڑ روپے خرچے ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے لیکن یہ سچائی سے پیچھے ہٹے نہیں ان پر ایجنسیاں لگائی گئیں یہ در ہے نہیں یودہ ہے یودہ ہے اڈانی جی امبانی جی نے بڑے سے بڑے نیتہ خرید لیے ڈیش کے سارے پی ایس یو خرید لیے ڈیش کی میڈیا خرید لی لیکن میرے بھائی کو نہیں خرید پائے اور نہ کبھی خرید پائیں گے گرب ہے مجھے ان پر اور آپ سب پر جیسے انہوں نے کہا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی ہے میں یہاں کھڑے ایک ایک یو پی کے کاری کرتا ایک ایک دیشواسی کو کہنا چاہتی ہوں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بلوک میں ہر زلے میں ہر سڑک پہ یہ محبت کی دکان کی فرانچائز کھولو سب جگہ دکھنی چاہیے کیونکہ اگر نہیں کھولو گے اور نفرت کی راجنی تھی لوگوں کو توڑنے کی راجنی تھی آگے بڑھتی رہے گی تو آپ کی سمسیوں کا کبھی سمادھان نہیں ہوگا روزگار نہیں ملیں گے ارث ویبستہ مضبوط نہیں ہو پائے گی مہنگائی نہیں گھٹ پائے گی تو یہ جو بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ جوڑنے کی بات کریں خبر لکنو سے جہاں شیط لہر کے بڑھتے پرکوں پر نگر نگم کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے رزدانی میں کئی جگہوں پر ٹھنڈ سے نزار دلانے کے لیے علاو کی ویستہ نہیں کرائی گئی چیف انجینئر مہیش چندر ورما نے بتایا کہ ورطمان میں پانچ سو انچاس جگہوں پر علاو جلائے جا رہے ہیں نگر نگم زون تھری کے لیکپال مارکٹ ماما چورہا پولیا چورہا رنگ وہاں نزی خرچے پر کر رہے ہیں خبر سلطانپور سے جہاں ایک روڈ ویڈ بس سڑک حاصے کا شکار ہو گئی ہے حاصے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے روڈ ویڈ ادھکاریوں نے بتایا کہ بس چالک اور کار چالک کی لاپروہی کے کاران بس انینتیت ہو کر ٹریکٹر ٹالی سے ٹکرا گئی ادھکاریوں نے پورے ماملے کی سگھنتہ سے جانچ کرا کر دوشیوں کے خلاف سخت کروائی کرنے کے نردیش بھی جاری کی ہیں بہتر اور سرچھے ڈرائیونگ کے لیے پریبن نگم نے اور پروہن نیشہ مہودہ نے نردیش جاری کیا ہے کہ راتری میں چلنے والی بسیں اگر کوہرہ پڑتا ہے تو جہاں ہیں وہیں پہ روک دی جائیں اور بسوں نردی کی ڈھابے پہ ہوتل پہ اس کے لیے پوری بیوستہ بنائے گی بس اسٹیسن پہ یاتری سیلٹر بنائے گے جہاں پہ بس رام کی بیوستہ ہے اگر بسیں وہاں پہ رکیں گے تو یاتریوں کو ٹھڑنے کی بیوستہ بنائے گی ہے کل ملائے کے ادھک دیش یہ ہے کہ کوہرے کے اس دی میں سورچھا مہتپورڑ ہے تھوڑی دیر بھلے ہو جائے لیکن سورچھتی یاترہ بہت مہتپورڑ ہے اور دوسری بات کی یاتریوں کی کمی کو راتری میں راتری سے وہاں میں یاتریوں کی کمی یاتا یات نیاموں کے پالن کرتے ہوئے روڈویس کو تو چلنا ہی چاہیے اگر آپ فاغ ہے جیسے زیادہ کوئی رہا ہے اس میں گاڑیوں نہ چلیں تو ٹھیک بھی ہے لیکن اگر سارے یاتیات نیام اور سارے چیزیں ٹھیک ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے جتنے ڈیلی کے پرٹک ہیں جانے آنے والے ان کو لے کر سسٹم کو بھی تھوڑا سا جاگرک ہونا چاہیے اور بسوں کو نارملی یاتا یات نیام کے پالن کرتے ہوئے چلوانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ روک دینا چاہیے یا پھر بلکل بھی نہ چلیں یہ سب چیزیں دیکھیں جو بھی نارمل جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ میکسیمم دیکھیں گے کہ یاتا یات نیام جب پالن لیکپال کی منمانی سے پریشان ویدنو وکاسخنڈ کے گرام پردھانوں نے جلاتکاری کارالے پر استیفہ دیا ہے پردھان راہل چوبے نے بتایا کہ لیکپال بینا رشوت کے کام نہیں کرتے تھے اور گراملوں کی سمسیوں کا سمدھان نہیں کرنے کے عاروب لگایا گیا ہے سی اے ای سی ایم ساتھ راجی اپادہائے نے پردھانوں کی سمسیوں کے توری تنستارن کے نیدیش بھی دیئے لیکپال کے خلاب یہ ان کی سکایت ہے ان کی بیدنا ہے اس پر کاربائی کی جائے گی راجی اپادہائے اے سی ایم سی بل بیدنو وکاسخنڈ گرام پنچہ ہے ترجل پردھانے ماملہ یہ ہے کہ ہمارے وکاسخنڈ میں جو چینیت لیکپال سرکاری تنتر کے ہوتے ہیں ان کے سب سے بکر سمسیہ آئے کہ پردھانوں کے فون نہیں ریسیب کرتے اور ریسیب کرتے ہیں سمسیہ آئے نہیں سنتے اس کے بعد جنتا کے اگر چھوٹی سی بھی بات ہے اور جنتا نے فون ملایا تو یہ فون ریسیب نہیں کرنے اگر وہ ملاقات ہوئی تو کوئی بھی کام اس میں پائسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے خبر فائدہ باس ہے جہاں سرورپور کے درگا کالونی نیوازیوں نے بزلی کے سمسیہ سے پریشان ہو کر بزلی دفتر کے باہر ویروت پرشن کیا ہے انہوں نے بتائے کہ پچھلے پانس دنوں سے چھتر میں بزلی کی سپلائی نہیں کرائی گئی ہے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ہی نیوازیوں کو پانی کی کلت سے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تھانی نیوازیوں نے کہا کہ بزلی ویواق سے شکایت کرنے پر بھی کوئی اچھت کاروائی ابھی تک نہیں کی جگہی ہے سرپورہ تھانے کے گاؤں ہمیرپور میں سندگت پرستیوں میں ایک ادھیر وقتی کا شو فانسی کے فندے سے لٹکتا ملا ہے دوستوں نے مرتق کے شف کی جانکاری پرجنوں کو دی گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے مرتق کے پرجنوں نے پولیس کو معاملے سے افغت کر آیا پولیس ادھکاریوں نے ڈاغ سکوائرڈ ٹیم کے ساتھ گھٹنا پہنچ کر ساکش اکتت کیے اور شف کو پوشمارٹم کرا اگریم کروائی کرنے کے ندیش جاری کی ہیں پھنگر پرنس آ جائیں گے باہر کھڑی رو باہر نکال لیں گے خبر آئے بریلی سے جہاں بجلی کے ساو سٹکٹ سے آٹا چکی میں بھیشن آگ لگ گئے دکاندار اور اسثانی نوازیوں نے آگ کی بڑتی لپتوں کو دیکھتے ہوئے فائر بگیٹ کی ٹیم کو سوچنا دی گھٹنا پہ جانکاری کے پہنچی فائر بگیٹ کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا حاصل میں آٹا تیل سمیت ہزاروں کا سما جل کر نسٹ ہو گیا ہے خبر آئے بریلی سے جہاں پولیس ادھکاریوں نے ٹپے بازی کا جھوٹا مقدمہ دچ کرانے والے دو یوکوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے انہوں نے بتایا کہ دونوں یوک ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے ہیں جوہ میں ہاری رقم اور بھرپائی مالی کے روپے سے کرنے کے لیے تھانے میں ٹپے بازی کا جھوٹا مقدمہ دچ کر آیا پولیس ادھکاریوں نے دونوں آروپیوں محمد قیف اور رضا شکلہ سے ایک لاکھ نبے ہزار روپے برامت کیا ہے میں آپ کو عوض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جنوری دوہزار تیس کو آنا سلون دی سی آرگی کے مارفت دی سی آرگی کے مارفت سوچنا پرابط ہوئی کہ ایک محمد قیف نام کی وقتی ہے تو خدرہ کے نباسی ہیں لکنو کے بسکٹ کے سپلائر ہیں وہ جب سپلائی کر کے وہاں سے اللہ باز سے ایک لاکھ نبے ہزار روپے لے کر کے وہ آ رہے تھے ستابگڑ میں لالگنج مارکٹ پہ انہیں تو اجیار بکٹی ملے انہوں نے کہا کہ انہوں کو لکھ لکھ جانا ہے آپ اپنی گاڑی میں ہمیں بڑھا لیجئے ہم آپ کو ڈیورس روپے دے گی ان کا کہنا تھا کہ سب اس لالچ میں ہم نے ان دو بکٹیوں کو بڑھا لیا آگے آنے کے بار آنا سرمجھ چھتر میں ہمیلی ریسٹورنٹ کے ان بچوں کا منوبل بڑھانے کا کام کیا ہے کوش روی نے گریب طبقے کی بیٹیوں کے لیے ہاؤسٹل کے شردہ اپلت کرانے کی جانکاری دی تاکہ بیٹیاں کرکٹ کے میدان پر اپنی پیدوار دے کر جلے راج اور دیش کا نام روشن کر سکیں کس طریقے کا اسٹرگل رہا کہاں رہتی تھی آپ جو کیسے میں پہلے گاؤں آئیں میرا بھوڑا کسنگڑی اکیڈمی میرے الگر کرکٹ سکول پریکٹس کرنے کام موگا کھیڑا کھڑا کس طریقے اسٹرگل انہوں جب سے کھلی ہے یہ پہلی لڑکی ہے جو اس اکیڈمی کی ہے جو یو پی سے انڈر نائنٹین کھیل لگی اور بہت مہنتی لڑکی ہے یہ اس کے گھر والے مطلب اسے پرموٹ نہیں کرنا چاہتے مگر ہم بار بار ان سے کہتے تھے بہت اچھی لڑکی ہے خورت سنبھل سے جہاں تھانا نکھاسا رائے ستی نیواسی ساہید حسین شراب کے نشے میں شید لہر سے بچاؤ کے لیے آگ تاپتے وقت اسی کے ساتھ بڑا حاصل ہو گیا آگ کی چپٹ میں آنے سے پیڑید گمبی روپ سے غائل ہو گیا ہے پیجنوں نے گھٹنا کی جانکاری جب سابیر جلہ اسپتال میں بھرتی کرا کر یہاں پراتمک علاج کے بعد اسے ہائر سنٹر ریفر کر دیا گیا علاج کے دوران ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے مند گوشت کر دیا ہے سنٹر ہائے سنٹر رہنے رہنے والے ہیں نسیلہ خواستہ سرائے جنر سکول کے پاک ہوا کیا ہے ہوا کیسے کیا ہوا ہاتھ سیکھ رہتے ہاتھ سیکھ کر دو دارو کوئی ہوئے دے گیل یہاں کھا لائے آگے بچا یہاں کھتے لائے اس میں لائے ملائے ملائے سرکاری اسپطال ملائے سمبت ہوئی ہسنین کہا رہتے ہو کیا ہوا یہ دارو پیا ہوئے تھا بہت ہاتھ دے پر چھت پر ویٹ کا سمبلا نہیں گیا تو اس پر آت پر آت آت شاکر 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 آپ کی کون ملائے کچھ با پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار